آپ کو کیا پتہ ریاست مدینے کی کیا ہے ریاست مدینے کی اگر کوئی بندہ تعریف کو اس سے پوچھے بکایش صاحب مدینے کی ریاست کی خوبی کیا ہے آپ کے نظیر تو ہے نا ہر بندے کو روٹی ملے نا نبی نے یہ کہا یہ فلسفہ ہی سارا غلط ہو گیا کوئی بندہ کہتا ہے آپ کو روٹی ہارے کو ملنی چاہیے نہیں ملتی سبر کرے ملے تو شکر کرے مدینے کی ریاست کا فلسفہ اگر کوئی مجھ سے پوچھنا جائے بس ایک ہی فلسفہ اور ایک ہی کہ نبی نے محول ایسا ریاست میں بنا دیا کہ اس ریاست کے اندر نیکیاں کرنی بندے کے لیے سان ہو گئی اور گناہ کرنا مشکل ہو گیا نیکیاں کی اس لیے نبی کے دور میں زانی کم پکڑے گئے سودخور کم پکڑے گئے جن کے چور تھے کم ایک ایک دو دو واقعات آتے ہیں کتنے زیادہ ہے محول ایسا بنا دو کہ کوئی بندہ مجرم نہ ہو سکے زانی زنا نہ کر سکے شراب بھی شراب نہ پی سکے چوری کرنے والے چوری نہ کرنے محول دیا نبی نے یہ ہوتا ہے اصلی ریاست یہ ریاستیں نہیں جو آپ کے صبح شام حکمران بیٹھے ہیں وہ اس کا سوچی جارے بھی کون سی اس کے اندر معاشی آدموں کو متعرف کرائیں یہ نبی کے دور کا بچہ ہے اور بچہ بھی ایسا ہے نبی علیہ السلام کا رشتہ دار بھی ہے چچا کا بیٹا بھی ادھر سے آپ کی زوجہ کا بھانجہ بھی لگتا ہے یعنی نہیں کہ خالہ جو نبی علیہ السلام نے بھی لی آپ کے گھر میں تھی حضرت محمونہ ریمہ میرہ فلانے نام ادھر ادھر کے فضول نام پوچھ کے میرا بھی وقت ٹیلی فون پہ ضائع کرتے ہیں اپنا بھی کرتے ہیں محمونہ فاطمہ رکیہ زینب خدیجہ سودا امی سلمہ کہاں گئے یہ نام مسلمانوں کے گھر میں نام ہی نہیں جس گھر سے نام ہی ختم ہو گیا اس کے گھر سے دین نہیں ختم ہونا اور کیا ہونا ہے نئے سے نئے نام لکھتے رہاب رکھ لیں جی صلح جی رکھ لیں عجیب اور غریب نام ہم سے پوچھنے ہیں ابھی نبی کی بیٹیاں کہاں گئیں نبی کی بیویاں کہاں گئیں میں مونہ کے ہاں نبی علیہ السلام نے اس وقت اور اس وقت پانی بھرکے رکھا تو رسول نبی اس کو پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے بچے نے حضور پاک کے لیے لوٹے میں پانی بھرکے رکھ دی گا بھی وضو کرنا ہے نبی پاک میں حضور آئے آپ نے دیکھاؤ کس نے پانی رکھا ابن عباد یا رسول اللہ میں نے پانی رکھا تحجد کے یہ دیکھنے کے لیے بھی میرا نبی تحجد کیسے پڑتا ہے اس کے لیے ابن عباس رضی بارہ سال کا بچہ تجسس اس کے اندر آگئے اب کسے بارہ سال چھوڑے باسٹھ سال کے لوگ ہو گئے ان کو تجسس کا نہیں پتا اس وقت یہ قیامت نہیں آئی تھی جو اس وقت قیامت آگئی بچے نے اس وقت نبی اللہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اتنا ذہین بچہ کہ بچے کو یہ فکر ہوئی بھی پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے اسی وقت ہاتھ اٹھارے اللہم اللہم القتاب اے میرے رب اس بچے کو قرآن مجید کی تفسیر کرنی سکھا دے ختم ہو گئی بات حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے بڑے بڑے صحابہ کٹھے کر لینے بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے جس وقت انہوں نے بیان کرنے نے کہا بس ہو گئی ختم تمہاری ابن عباس ہے اٹھ آیت کی تفسیر بیان کر جس وقت ابن عباس نے بیان کرنی اوو بات سیکھ ہو جانی اتنی وضاحت کے ساتھ کرنی دلوں کے اندر نور ہی نور بھر جانا جس کے بچے کو ایسی تدیدی اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کے درجات بلند کر دے اور اس کو قرآن مجید کی سمجھ اطاف فرما دے اور راضی ہو جا جیسے کہ تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے عبداللہ ابن عباس امت نے پھر اس کو کہہ دیا حبرال امت کہ امت کا سب سے ذہین پڑا لکھا مت کی پرہیز گار عالم بارہ سال کے بچے کو نبی کی دعائیں سعید بچے سعید جس کو کہتے خوش بخت بچہ خوش بخت بچہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو یا جس کے پاس ذہانت ہو یا بچہ بہت خوبصور لڑو جیسا موٹا تازہ ہو وہ بچہ خوش بخت نہیں ہے نبی کے ہاں خوش بختی کا میار فقط صرف ایک جیسی چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا دین بچہ بادب ہو اور با علم ہو اور اس کو پتا ہو کہ کس طریقے سے میں نے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ بات کر دی ان کے ہاں یہی عدب اور جو عدب تھا اس عدب نے بچے کو عبرل امت کیا بنا دیا جا کے آج میں اس بچے کا ذکر کر رہا ہوں اور اس وقت نے کہا میں دیکھنا کہ سرکار کس طرح نماز پڑھتے جب آپ نے نماز شروع کی تو پھر فرمانے لگے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا وضو کر کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا بچہ تھا پتا نہیں تھا کہ اس طرف کھڑا ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے نصیب دیکھو پیغمبر اس کو ترتیب دے رہا کہ بیٹا نماز اس طرح نہیں اس طرف نہیں اس طرف کھڑے ہونا ہے میں کہہ تو رہ گئے نا پیچھے بڑے بڑے سابی بچہ بازی لے کے جا رہا ہے نبی کے ساتھ اور حدیث دوسری کے اندر آتا ہے بچے کو آپ نے کھڑا کیا تو براپر کھڑے ہوتے ہیں امام کے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑا ہو جائے پھر حضورہ اسے پکڑ کے آگے کر لیں نماز کے اندر وہ پیچھے کھڑا ہو جائے حضور پرنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا بیٹا میں تمہیں برابر کرتا رہا ہوں تم پیچھے اس نے کہا میری یہ مجال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں اللہ اکبر نبی کا دل تھنڈا ہو رہا ہے تھنڈا ہو رہا ہے بچے نبی کا دل تھنڈا کرنے سے ختم ہو گئے بدکار ماں باپ کی بدکار اولاد نہ گستاخ ماں باپ کی گستاخ اولاد نہ ماں باپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے بچوں اپنے نبی کا دل کس طرح تھنڈا کرنا ہے نہ کبھی اولادوں نے سوچا نہ وہ عورت سوچتی ہے جو بچے صرف جنے کی مشین بن کے رہ گئی ہے اور کھاتی بکاتی ہے اس کے علاوہ سے کوئی کام نہیں اس کو پتا ہی نہیں کہ رب کی میں کس طرح تابعہ داری کے اندر آنا چاہتی ہوں مجھے رب کی کس طرح فرما برداری کرنا ہے کیسے مطیب آنجو میں رب کی اس نے وہ بچہ ہی نہیں جنا نہ وہ اس بچے کی حفاظت کر سکی وہ نکل گئی اپنے ہاتھ سے وہ مغربی تہذیب کی ماں کا لباس دیکھ لو اس کے باپ ماں کا لباس کہاں پہ ہے یہ بچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور بچہ برابر آکے کھڑا ہو گیا پھر اس نے کہا آپ علیہ السلام نے پھر تیرہ رکت نماز مکمل کی اور پھر آپ لیٹ گئے لیٹ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکتیں پڑنے کے بعد اور پھر آیا کہ نبی علیہ السلام کو خوب نید آئی اور آپ علیہ السلام کو پھر بلال آ گئے اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو آ کے اٹھایا لیکن آپ نے وضو نہ کی آپ ایسے چلے گئے نید کے بعد وضو بندے کا ختم ہو جاتے آئے اور اس کے بعد دبارہ تازہ وضو کرتا ہے لیکن نبی نہیں کرتا آپ سے پوچھا گیا صحابہ کرانے میں پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ یہ جو وضو نہیں کرتے یہ وجہ کہ آپ نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے قلب میرا جاگتا رہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا ہے یہ سمجھیں قلب کیا شائع ہے نبی کا نفس اندر سے اتنا پاک ہو چکا ہوتا کہ ہما وقت وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے ہما وقت وہ سوتے میں کہتا ہے اللہ اکبر کروٹ بدلی نبی نے کہا سبحان اللہ پھر کروٹ بدلی لا الہ الا اللہ پھر کر نبی کی کروٹیں دیکھو بستر پر سونا دیکھو کروٹیں بدلنا دیکھو یہ نبی کہتا ہے مومن بن جا اس طرح کہ تیرا بھی قلب نہ سوئے ہما وقت جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشدہ ہی پڑھایا ہوں کافر ہو گیا وہ بندہ جو غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے فرمایا نہیں تجھے چاہیے اور اس وقت پھر آپ نے جو دعا پڑھی دعا یاد ہے کسی کو کوئی کسی کو دعا یاد نہیں نہ کوئی پڑھتے ہی ہیں آو میں تمہیں نبی کے پاس لے جاؤں نبی نے کہا گوشت پوشت کے انسان تیرا ظاہر گوشت پوشت کا ہے لیکن اللہ سے دعا کر اللہ تجھے کو نورانی بنا دے اللہ تجھے کو نور کا بنا دے آپ نے فرمایا اللہم جلی اللہم جل فی کلپی نورن و فی بسری نورن و فی سمعی نورن اللہ اکبر نبی کی دعائیں سنیں او میرے پیارے رب مجھے بنا دے میرے دل کو نور کا نور کا بنا دے یہ دل دل نہ رہے یہ دل ہی تو ہے جو نہ سنگوخش کے در سے بار نہ آئے مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہ ہی تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے دل مر گیا مسلمان کا دل ہی وہ شہ ہے جو اب نور کا نینہ ہوتا تو گند کا بر جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں اور کان یہ دونوں دل کے اندر کیف ہیں ادھر سے دونوں نالیاں جا رہی ہیں فرمایا جو اس سے سنے گا جو اس سے دیکھے گا وہ دل کے اندر بار جائے اور پھر جو تو کرے گا وہ وہی کچھ ہوگا جو تو نے دیکھا اور سنا ہوا ہوتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی دیکھے کس قدر ببرکت آپ اس کو طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں کیسا بتایا نور کلب جب نور کا ہو جائے گا تو اس کے اندر شہوت نہیں رہ سکتی یہ بات پکی ہے شہوت کیا شہ شہوت صرف یہی کی نفسانی خواہش پوری کرنی نہیں شہوت کا مطلب ہے کہ ہر وہ شہ جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے رکھ دے وہ شہوت ہے چاہے عورت بچے بیوی دنیا بندے کے اپنا کاروبار کوئی شہ جب دلی ہو گیا نور کا پھر پیچھے کے رہ گیا مجھے بتا دے کوئی شہ رہ جائے گی دل نبی نور کا دل مانتا پھر کہتا ہے کہ اللہ میری آنک میں نور آنک سب سے اسی فیصد گناہ اس آنک کی ذریعے سے ہوتے ہیں اسی فیصد گناہ باقی پانچ پانچ فیصد دیگر پہ ہیں اسی فیصد یہ گناہ کرتے ہیں بہکی رہتی ہیں نہ یہ دیکھے دنیا کی چیزوں کو نہ ان کی طرف راگہ بہت یہ ونڈو شاپنگ جو لوگ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ اسی شہ کی دعا ہے کہ آپ دے مرد کیا مرد جائے بزار کے اندر دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت ہے یہ زیور ہیں یہ کپڑے ہیں یہ جوتے ہیں یہ فلان یہ مارس بنے وہ دیکھ دیکھ کہ بندہ خریدنا شروع کر دیتا ہے دیکھ دیکھ اب جب اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے پھر حرام کا مال تمانے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے پھر جب حرام کا مال نہیں ملتا کسی طرف سے پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے یہ عورتوں کو قیامت کے دن یہ موبائل فون نہیں پسا دینا مردوں کو مرد بھی کام نہیں رہ گئے عورتیں اور مرد اس جرم میں برابر ہو کے رہ گئے ہیں کب تھا فون جب نہیں تھا فون کس طرح انسان کی زندگی تھی آسان نہیں تھا آپ آج سے تیس چالی پچاس سال پیچھے چلے جائیں اور نہیں بیس سال پیچھے چلے کس کے گرمٹ سارے کائلی فون تھے زندگی گزرتی تھی بندے مردے تھے ایمرجنسیاں ہوتی تھی سارے کام ہوتے تھے نا زندگی گزری رہی تھی نہیں ایک شیعہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا شیطان نے وہ بنا دیا پھر سمی نورہ ختم ہو گیا نور پھر فرمایا ان یمینی نورہ میرے دائیں نور کر دے اللہ اکبر اور میرے بائیں نور کر دے یعنی میرا محول ایسا بنا دے اے میرے رب کہ مجھے ادھر سے بھی اگر یار احباب اور ادھر سے بھی دوست ملیں رشتے دار ملے تو اللہ نور کی باتیں ان سے ملیں مجھے ان کی اچھی صحبت میں اثر آ جائے پھر فرمایا ان یمینی و یساری دائے بائیں اور فرمایا فوقی نورہ و تحتی نورہ میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اوپر کیا ہے اوپر سے خیالات بندے کے اندر آتے ہیں بندے کے دماغ میں آتے ہیں اللہ ایسی باتیں میرے دل میں ڈال ایسی دعائیں ایسی منا جاتے ہیں میرے دل میں ڈال کہ میں پھر تیری حمد و سنا کرتا رہوں پھر فرمایا نیچے سے نور نیچے کا نور یہ ہے کہ بندہ شہوہ سے پاک ہو جائے فرمایا نیچے سے میرے نور کر دے اور پھر فرمایا میرے آمامی نورہ و خلفی نورہ اللہ اکبر میں جاؤں تو میرے آگے نور میں چلوں تو میرے پیچھے نور آیا کوئی سمجھ نہیں آیا میں سمجھاتا ہوں اوہ مجھے ایسے رہنما دے دے قرآن و سنت کو میرے ہاتھ میں پکڑا دے ایسے نیک لوگوں کو میرے متھے لگا دے یا اللہ جن کے پیچھے چلتا چلتا انمتا علیہم جن پہ تیرا نور ہو گئے چلا جاؤں وہ خلفی نورہ سمجھ آیا نہیں آیا خلفی نورہ یہ کہ ایسی نیک صالح اولاد اور صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں کہ پیچھے پیچھے بھی نور مجھے دکیل کے جنت کے اندر لے جائے کہیں کمی رہ گئی تھی زندگی کے اندر وہ کمی نیک اولاد پوری کر جائے کہیں کمی رہ گئی تھی پیچھے صدقہ جاریہ کوئی اچھی مسجد بنا دی مرکز بنا دیا اسلامی ریسرچ سینٹر بنا دیا کتابیں لے دی بچوں کو لوگوں دین کی فرمایا ایسا کر دے جہاں مجرم جائے تیری بارگاہ کے اندر تو آگی آگ جب اس کو نظر آئے اس وقت پیچھے سے ایک زور کا نور آئے اور مجھے دکیل دکال کے جنت کے اندر لے جائے اور پھر فرمایا یا اللہ میں تُس سے یہ دعائیں کرتا ہوں کہ تُو میرے لیے نوری نور بنا دے میری زبان کے اندر بات کروں تو گالی آنا پکھوں فہش گفت گونہ کروں لچر بازی رہ کروں جھکتے نہ ماروں لوگوں کو قوم کا مزاج ہو گئے ڈرام میں دیکھ دیکھ کے جھگت قوم کا مزاج بن گیا فرمایا نہیں میری لسانی نورہ پھر فرمایا اللہ اکبر اور روایت سنو فرمایا وَأَصَبِ وَلَحْمِ وَدَمِ وَشِعْرِ وَبَشْرِ اللہ اکبر اور میرے اللہ میرے اندر کے اصحاب نور کے بنا دے کھانا کھاؤں تو حرام کا اندر نہ جائے مال وہ اندر کے نور کے بنا دے میرے خون کو نور کا بنا دے اللہ کو جب اندر ہی نور سارا چلنے لگ جائے گا پھر فرمایا میرے بالوں کو اللہ ان کو نور کا بنا دے بڑے بندہ بال سیٹ کرتا ہے کہ آج فلانے کو دکھانے فلانے کو اللہ نے کہا آج بال سیٹ کرنا ہے نبی کی تباہ میں کار سیٹ بال اگر تیرے بال ہیں نبی آج فلانی عورت کو دکھانے ہیں دنیا کے اندر تکبر کے لیے بال اب تنہیں بنائے لگ جائے گا تجھے قیامت کے دن یہ بال جتنے ہیں اتنے تجھ کو اضاف دوں گا میں وہاں پر جا دوں گا اتنے اضاف دوں گا نبی اب ڈال رہے کیسے بندے کو ذہنیت بدل لی اس کی ایک آدمی کی اور فرمایا بشری اور میرے چہرے کو نور کا فرمایا نفس کو نور کا بنا دے اور میرے لیے بڑا ہی نور میرے پٹھے گوشت میرے بال میرا بدن سب نور کا بنا دے میرے اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی دعائیں ہوتی ہیں